ایک بات کہوں بہت ہی گہری بات ہے کہ جن کی آنکھیں سجدوں میں جا کر اپنے خدا کے سامنے جھک دیں ہیں نا ان کا خدا انہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا اچھا ہم سب کے فرنڈ سرکل میں نا کوئی ایک ایسا دوست ضرور ہوتا ہے جس سے آپ کو کبھی کسی اچھے کام کی امید نہیں ہوتی جھوٹے انسان کی جو انچی آواز ہوتی ہیں نا وقتی طور پر سچے کو خموش کروا سکتی ہے شاید وقتی طور پر وہ خموش ہو جائے چپ ہو جائے لیکن سچے انسان کی جو خموشی ہوتی ہے نا جھوٹے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے ایک بات کہوں بہت ہی گہری بات ہے کہ جن کی آنکھیں سجدوں میں جا کر اپنے خدا کے سامنے جھک دیں ہیں نا ان کا خدا انہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا اکثر ہمیں کئی لوگ ایسے ملتے ہیں اگر ہم ان کے چہری کی طرف غور سے دیکھیں تو ان کے چہرے پر ایک تکاوٹس ہی لگتی ہے ان کی سکن ایسے ڈلس ہی ہوئی ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے نیچے ایسے گہرے کالے ہلکے ہوتے ہیں ہمیں بتا نہیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان اندر یا اندر کن دکھوں سے لڑ رہا ہوتا ہے کن تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی تھکاوٹ اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اپنے یا اندر ہی اندر کن لڑائیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے ہلکوں کے شکل میں نظر آتی ہیں بعض دفعہ آنسوں کا بہنہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ نمکین پانی انسان اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تو یہ پورے جسم کو آگ لگا دیتا ہے اچھا ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں بڑے کمال کے لوگ ہیں دھیان سے سننا ہم لوگ پہلے ماسک نہیں پہنتے تھے کہ ماسک پہنے کا کیا فائدہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر تو ہے نہیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی دینی ہے جو رات اللہ نے لکھی ہوئی ہے کہ مرنا ہے تو مرنا ہے ماسک کیوں پہنے لیکن اب ہم لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے کہ کہیں مر نہ جائیں ہماری زندگی میں کچھ لوگ مچھر کی طرح ہوتے ہیں صرف اسی وقت نظر آتے ہیں جب انہیں خون چوسنا ہوتا ہے لوگ نہ اکثر آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ کچھ بدل سے گئے ہو اب آپ ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ ٹوٹے ہوئے پتے رنگ بھی نہ بدلے دنیا والوں پہنے اپنے دکھ ظاہر مت کرو کیونکہ یہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہوا ہوتا ہے کچھ لوگ نہ ہمارے پاس بیٹھ کر بڑی میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں ہمارے دکھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اب یقین کرو کہ انہیں ہمارے دکھوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ تو صرف اس تماشے کی کھوج میں ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کے جو اپنے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا چاہیے ورنہ وقت جو ہوتا ہے وہ انہیں آپ کے بغیر جینا سکھا دیتا ہے میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ اکثر برا وہی شخص بنتا ہے جو اچھا بان کر ٹوٹ چکا ہو بدعا جو ہوتی ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے کہ بندہ اپنے موں سے کسی کو بدعا دیتا ہے بلکہ اگر آپ کسی انسان کو تکلیف پہنچ جاتے ہو کسی کو بلا وجہ دکھ پہنچ جاتے ہو اس انسان کی جو آہ ہوتی ہے وہ بھی بدعا بن جاتی ہے آپ نے کبھی زندگی میں کسی سے اتنا پیار کیا ہے کہ اس کے پیار کی خاطر اسی کو چھوڑ دیا ہو کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ میں نے تالے سے سیکھا ہے وفا کا ہونر کہ وہ ٹوٹ تو گیا ہے لیکن اس نے چابی نہیں بدلی ہاں میں نے بھی عشق کیا تھا ہم بھی راتوں کو جا گئے تھے بس تھا کوئی ایک شخص جس کے پیچھے ہم ننگے پاؤں بھا گئے تھے اگر عورت چاہتی ہے کہ اسے فرشتے جیسا آسمنٹ ملے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کو جنت بنائے چونکہ فرشتے جہنم میں نہیں جاتے اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہور جیسی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے خود کو اچھا انسان بنائے کیونکہ شیطانوں کو ہورے نہیں ملتی باپ کے کپڑے اتر گئے بیٹی کو کپڑے پہنانے میں اور بڑے افسوس کے ساتھ بیٹی کے کپڑے اتر گئے بوائی فرنڈ کو منانے میں ایک بادشاہ کو رات کو خواب آیا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں بادشاہ بڑا پریشان ہوا صبح اٹھا اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے شخص کو اپنے پاس بلا اور پوچھا کہ میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا ہے اس شخص نے کہا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے بڑا برا خواب ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی خاندان والے ہیں سارے تمہاری آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے اور اس کے بعد تم مرو گے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے اس کا سر کلم کرنے کا حکم دے دیا اس نے ایک اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے کو بلایا اس کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس شخص نے کہا کہ تمہارا خواب تو بڑا مبارک ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے سارے خاندان میں تمہاری عمر سب سے لمبی ہوگی تم سب سے زیادہ عمر پاؤگے بادشاہ بڑا خوش ہوا اس کو انام دیا سب کچھ دیا اب دیکھیں بات دونوں کی بات کا مطلب سہم ہی تھا لیکن بات کہنے کا انداز مختلف تھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا چناؤ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے رشتوں کو نبانے کے لیے اپنے لفظوں کا چناؤ خصوصی طور پر کریں باز دفعہ نا سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے نبانے کے لیے خاموش رہنا پڑتا ہے اگر آپ کسی انسان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو اور پوری زندگی اس انسان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ جہاں آپ دونوں کے درمیان بہت زیادہ پیار ہے جہاں آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت سے مل کے رہو گے وہاں ایک دوسرے کے درمیان آپ کے درمیان جگڑے بھی ہوں گے آپ کے درمیان اختلاف رائے بھی ہوگا آپ کے درمیان باتیں اونچ نیچ بھی ہوں گی تو جہاں پہ آپ پیار نبانہ سیکھتے ہو وہاں پہ ایک دوسری کی جو بری آتنیں ہوتی ہیں ان کو بھی برداشت کرنا سیکھ لو کیونکہ دیکھو جب تک آپ کسی دوسری انسان کی اختلاف رائے کو سننے کا اور سمجھنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا نہیں کرو گے آپ کا ریلیشنشپ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اگر آپ کے اچھے دنیں تو آپ کے برے دن بھی آئیں گے جب آپ کے اچھے دن ہوتے ہیں تو ہم ایشہ انسان کو اپنے برے دنوں کے لیے پریپیر ہونا چاہیے کہ تیار ہونا چاہیے کہ آج اگر پیار محبت بہت زیادہ ہے تو کل رائے جگڑے بھی ہوں گے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اختلاف رائے کا اترام کیجئے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے ایسا وقت آتا ہے کہ اسے ٹر نہیں رہتا کہ وہ زندگی میں کسی چیز کو کھو دے گا کیونکہ اس نے زندگی میں زندگی کو کھویا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پیار کسی سے تب تک کرنا چاہیے جب تک آپ اس کو بوجھ نہ لگیں جس دن آپ کو لگے کہ وہ آپ کو بوجھ سمجھتا ہے اس دن اس کے سر سے بوجھ اتار دینا چاہیے مرد کی نئے یہ چار آدمی عورت کو بہت اچھی لگتی ہیں نمبر ایک عزت عزت دینے والا مرد بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ عورت کو جو دنیا میں سب سے پیاری چیز ہوتی ہے وہ اس کو اپنی عزت ہوتی ہے اور جو مرد عورت کو عزت دیتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے عورت اس پر اپنی جانوار دیتی ہے اور نمبر دو بیوی کو اس کے ماتھے پر ضرور بوسہ دو کیونکہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے اس کو ایک رسپیکٹ فیل ہوتی ہے اور نمبر تین دن میں ایک دفعہ کا کھانا ضرور اپنی بیوی کے ساتھ پیٹ کر کھاؤ اس کو اچھا لگتا ہے اور نمبر چار جب تمہاری بیوی تمہارے لئے کھانا ملائے تو اس کی ضرور تعریف کر دیا کرو اور ہو سکے تو آپ نے ہاتھ سے ایک نوالہ اس کے موں میں ڈالا کرو بیوی کو بہت اچھا لگتا ہے جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو روکے گا ٹوکے گا آپ کو بتائے گا یہ کام نہ کرو وہ کام نہ کرو یہاں نہ جاؤ اس انسان سے نہ ملو مطلب وہ آپ آپ سے کنسرن ہوگا اور جو انسان آپ کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا آپ جو مرضیہ کرتے رو جس سے مرضیہ ملتے جلتے رو اس کو کوئی کنسرن نہیں ہوگا آپ سے کہ آپ کیا کرتے ہو دیکھو جو انسان آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے جس دن اس شخص نے آپ سے غصہ کرنا چھوڑ دیا آپ سمجھ آنا کہ آپ اس شخص کا پیار آپ سے کم ہو رہا ہے کیونکہ دیکھو آپ سے غصہ وہی شخص کرے گا جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ سے سچا پیار کرتا ہے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت اگر کسی انسان کو کچھ دھوکہ ملے تو ہمیشہ اس کے پسند کے شخص اس کو دھوکہ ملے ہوگا آپ کو بتائیں کہ پیار تین طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلا یہ کہ جو آپ کو مل گیا اس سے پیار کر لو یہ ہوتا ہے سمجھوتا نمبر دو یہ کہ آپ نے جس کو چاہا جس انسان سے پیار کیا وہ انسان آپ کو ملا اور جو تیسری قسم ہوتی ہے نے پیار کی وہ یہ کہ آپ جانتے ہوئے بھی کہ آپ جس انسان سے محبت کر رہے ہیں جس انسان کو چاہ رہے ہیں جس انسان سے پیار کر رہے ہیں وہ انسان کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا پھر بھی آپ ٹوٹ کر اس انسان سے پیار کرتے رہیں ٹوٹ کر اس کو چاہتے رہیں یہ ہوتا ہے سچا پیار بیٹیاں آپ نے باپ سے زیادہ محبت اس لیے کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو وہ واحد مار دے جو انہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گی بات بتاؤں آپ کو جو لوگ مطلبی ہوتے ہیں ان کو اپنے فون سے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی بلاگ کر دو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نہیں تو یہ مطلبی لوگ آپ کو کھا جائیں گے دیکھو کسی کو ہیلو ہائی یا اسلام یا آپ کیسے ہو میسج لکھنے میں نا صرف دو چار سیکنڈ لگتے ہیں دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جو انسان آپ کے لئے چوبیس گھنٹوں میں صرف دو چار سیکنڈ نہیں نکال سکتا آپ اپنی پوری زندگی اس انسان کے نام کر رہے ہیں اگر تمہیں ایک ہی وقت میں دو لوگوں سے محبت ہو جائے تو امیشہ پہلے والے کو چھوڑ دینا کیونکہ اگر اس سے آپ کو سچی محبت ہوتی تو دوسرے کی نوبت ہی نہ آتی دیکھو زندگی میں آپ کو بہت سے لوگ ایسی ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ میں تم سے انکنڈیشنل پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں لیکن سچی بات بتاؤں کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی آپ سے انکنڈیشنل لب نہیں کرتا زندگی میں اپنا پارٹنر اس شخص کو چننا جس کو تمہاری برائیاں نہیں بلکہ تمہاری اچھائیاں نظر آتی ہوں جو تمہیں یہ احساس دلائے کہ جو یہ تم میں بات ہے یعنی یہ کمال کی ہے تمہارے اندر سے وہ اچھائی دونڈے جو تمہارے ماں باپ کے علاوہ شاید کسی کو پتا نہ ہو انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہوتا ہے نا یہ مرے ہوئے انکو روتا ہے اور جو جی رہے ہوتے ہیں انکو رولاتا ہے جب اپنے پالے ہوئے پرندے کسی دوسرے کا دانا کھانے کے عادی ہو جائے نا تو ان کو ازاد کر دینا چاہئے زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ نہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے نہ برا نہ اس سے آپ کو محبت رہتی ہے نہ نفرت پھر وہ کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے کس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے کس سے باتیں کرتا ہے آپ کو ذرا فرق نہیں پڑتا اور آپ کے اندر ایک خموشی چھا جاتی ہے وقت کی قدر پوچھنی ہے نا تو اخبار سے پوچھو جو صبح دس روپے کا ہوتا ہے اور شام کو دس روپے کلو بکھتا ہے وقت کی قدر کرنا سیکھو ہر بات پہ ہنسنے کا ہنر تھا جن کے پاس اگر وہ روئے ہیں تو کوئی بات تو ضرور ہوگا ایک سوال ہے میرے ذہن میں میں نے بہت کوشش کی اس کا جواب ڈونڈنے کے لیے میں نے لیکن میں زیادہ حد تک کامیاب نہیں ہو سکا کچھ کچھ مجھے کلو ملے اس کے لیکن میں نے کہا بہتر ہے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں اگر آپ کو اس بارے میں کچھ نولج ہے تو پلیز کمنٹس بکس میں ضرور لکھئے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھو میں نے اکثر سوسائٹی میں دیکھا ہے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر پڑا لکھا مرد انتہائی پڑا لکھا مرد ایک کسی بالکل انپڑ عورت کے ساتھ اگر شادی کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی اکثر گزار لیتا ہے زیادہ تر کیسز میں وہ اپنی زندگی اس عورت کے ساتھ گزار لیتا ہے لیکن ایسا میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ایک انتہائی پڑی لکھی عورت کسی بالکل انپڑ بندے کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دے ایسا کیوں ہوتا ہے عورت کو نہ کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے آپ نے دکھ شیئر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ ان دکھوں کے بدلے اسے خرید لیتا ہے اور پھر اور دکھ دے کر چلا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پردیس میں رہنے والے بدل جاتے ہیں اور مغرور ہو جاتے ہیں تو سنو نہ ہی تو وہ بدلتے ہیں اور نہ ہی وہ مغرور ہوتے ہیں بلکہ پردیس میں ٹھوکریں کھا کھا کر وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں اور انہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے ہر ایک انسان کی انہوں دو کہانیاں ہوتی ہیں ایک اس کی وہ کہانی ہوتی ہے جو وہ سب کو سناتا ہے اور دوسری اس کی وہ کہانی ہوتی ہے جو وہ سب سے چھپاتا ہے کہتے ہیں کہ اکثر عورتوں کی نظر میں دنیا کا سب سے بہترین اور مکمل مرد اس کا باپ ہوتا ہے دنیا کا سب سے خودصورت مرد اس کا بیٹا ہوتا ہے دنیا کا سب سے دکھی خامند اس کا بائی ہوتا ہے دنیا کا سب سے خوشکسمت مرد اس کی بہن کا ہسپنڈ ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے خودغرض لالچی اور بیکار انسان اس کا اپنا ہسپنڈ ہوتا ہے جب تمہارے اپنے ہی رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگے نا تو سمجھ آنا کہ تم صحیح جا رہے ہو اگر کسی کے خاندان کے بارے میں پتہ لگانا ہوں کہ وہ انسان خاندانی ہے یا نہیں ہے تو اتنا دیکھ لو کہ اس کے خاندان میں عورتوں کی کتنی عزت کی جاتی ہے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ عورتوں کو عزت دیتے ہیں اور جو گٹیا نسل کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے گھر کی عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں دیکھو جو لوگ رو رو کر کسی دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے ہیں نا پیار کی بھیگ مانگتے ہیں نا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یا بہت پیار کرتی ہوں مجھے چھوڑ کرنا چاہوں میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی دیکھو تمہارے ماں باپ نے نا بڑے پیار سے نا پال پوس کہ تمہیں بڑا اس لیے نہیں کیا کہ تم کسی دو ٹگے کے انسان سے اپنے پیار کی بھیگ مانگو آپ یونیک ہو دنیا میں آپ جیسا اور اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں اپنی نا جو قدر ہے نا وہ خود کرواؤ اپنی عزت نہ گواؤ کسی سے پیار کا بھیگ مانگے اپنی ویلیو دیکھو جب آپ اپنی عزت کرو گے نا جب آپ اپنی قدر کرو گے نا تو لوگ بھی تمہاری عزت اور تمہاری قدر کریں گے آپ نے آپ کو اتنے سستے داموں مت بیچو بیٹیاں اس سوسائٹی کے آگے اس معاشرے کے آگے کتنی مجبور اور بے بس ہوتی ہیں اگر ایک لڑکی کو اس کی پسند کا سوٹ نہ ملے تو وہ عید نہیں مناتی لیکن اپنے والدین کی عزت کی خاطر کسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہے دیکھو زندگی میں کبھی بھی کسی شادی شدہ مت سے محبت مت کرنا کیونکہ دیکھو ایک سیمپل سی بات ہے کہ جو عورت اس کے گھر میں ہے جو اس کے نکاح میں ہے جو اس کے بچوں کی ماں ہے جو اس کے بچے پالتی ہے اس کے گھر سمبالتی ہے جو انسان اس عورت کا نہیں ہو سکا وہ آپ کا کیا ہوگا بعض دفعہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے نبھانے کے لیے خاموش رہنا پڑتا ہے مرد اگر زد پہ آجائے نا تو عورت کی زندگی تباہ کر سکتا ہے اور اگر عورت زد پہ آجائے نا تو مرد کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے